بعض مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے نا تو پارسل کر دو اگر یوٹیوب پہ بلی اچھی مثال تھی تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا حلقہ جتنا ہوگا ہمارا الگ قسم کا حلقہ ہے یہ بڑی خاندانی غلطی ہوتی ہے گھروں میں انہوں نے مثال دی کہ کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے بعض مردوں کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں نا بات بات پہ تھپڑ بات بات پہ گالی عورت پھر نراز ہو جاتی ہے ظاہر ہے ایک آت دن تو نرازی برداشت ہوگی اس کے بعد مرسے بھی برداشت نہیں ہوتی وہ غصہ کرتا ہے مو کیوں بنایا ہے بھائے اب دیکھو مہتاج ہے نا بیوی کا اس کو چاہیے کہ بیگم کا مو مجھے اسی طرح ڈیزائن کے ساتھ چاہیے جس طرح پہلی رات کو تھا وہ والا ڈیزائن اب اس میں آنی رہا کیونکہ دو تھپڑ لگا چکے ہو نا آپ اس کو اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد کو جب بیوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی گھر کا محول خراب ہو رہا ہے مو بنا کے بیٹھی ہوئے کوئی بات کریں کوئی جو بھی عزتدار آدمی ہوگا وہ تو یہ ہی چاہے گا نا تو وہ پھر اس کو منا لیتا ہے عورت پھر مان جاتی ہے اس کے بعد ہسی خوشی زندگی شروع پھر کسی دن مو ٹوٹھا پھر دو تھپڑ لگا دی پھر منا لیا تو یہ چلتا رہتا ہے اور مرد کا پھر ہاتھ جو ایک دفعہ اٹھنا شروع ہو جائے نا پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں پھر وہ جانوروں کی طرح کوٹتا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں کہ پھر وہ جانور بن جاتے ہیں درندے عورت محتاج ہے وہ نہ طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے بچے لے کے کہاں جائے گی وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی مسئیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مسئیبت کو بولو برداشت کر تو اس کا حل یہ بتایا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ جب مرد منا رہے تو وہ نہ مانے وہ کیا کرے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ زیادہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے یعنی کبھی کبھار تو قابل برداشت ہے جب زیادہ ہو رہا ہے تو عورت کو یہ کہے کہ جب مرد منانے آئے تو اس کے بولے کہ بھائی جو وجہ میری ناراضی کی ہے اسے کیا کرو ختم یہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھے گا برنہ یہ خالی پیلی کے یہ منانا اور جب اپنی ضرورت ہو تو منانے بیٹھ جاؤ یہ مارکٹ میں یہ چلے گا نہیں یہ در بھی لگتا ہے اس سے کہیں گھر ہو اور برباد نہ ہونا شروع ہو جائے کیونکہ بعض دفعہ غلطی عورت کی ہوتی ہے تو ایک تو وہ منارہ ہے مان نہیں رہی ہے اور الٹائی اور زیادہ معاملہ بڑھنا جائے گئی لیکن اگر خامخواہ میں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو بھئی اس ریزن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو یہ ہو کیوں رہے بار بار یہ ہو کیوں رہے ورنہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں نفسیاتی مریض بنتے ہیں پھر عادت بن جاتی ہے یہ اس کی عادت چلانے کی اور اس کی عادت مارنے کی پھر یہ ایسے ہیں جیسے ان کی نیچر کا حصہ